صاحب یہ بڑا خواجہ عاصف صاحب نے جو ہے نا وہ وی سیز کے حوالے سے بڑا انہوں نے ذکر کیا کہ وی سیز عرب پتی ہیں تو آپ کی نالج میں ہیں کوئی اس قسم کے وی سیز یا انہوں نے ان کے ذہن میں کسی خاص وی سیز کا یا کوئی خاص اس قسم کا نام تھا یا انہوں نے ایک جنرلائز قسم کی بات کیا میں نے خانہ تو خواجہ صاحب کو اترضہ ہوگا کہ اس کی بینگراؤنڈ کیا ہے یا اس کی جنرلائز کیا ہے لیکن جو میرا خیال ہے ایک تو صورتال میں جہاں ہمیں زیادہ نالجی کانومی کی ضرورت ہے زیادہ ہائر ایڈیوکیشن کی ضرورت ہے زیادہ ہمیں اچھے گریڈوئیٹس جو ملک میں اور ملک سے پاہل جا کے امپلائیویٹن ہیلک پر سکھیں ان کی ضرورت ہے تو وہاں پہ یونیورسٹیوں سے ایسپیکٹیشن زیادہ ہے تو اس خیال سے پھر جو بھی لوگ ہیں وہ زیادہ ایسپیکٹ کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں اگر وہاں پہ ڈیویوری اس طرح سے نہیں ہوتی تو ان کے ذمہ دار وائسنس درستے ہیں ایک خیال ہے اس کی جانے سے پہلے ہمیں یہ سارا اور آل سیچویشن دیکھنی پڑے گی کہ یہ کیوں ہے کہ ہماری پانکیویٹس ایڈیوکیشن پہ اس پہ جو پویشن سٹائز ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ دوسرا کافی سامن سے تم سے کم پانک سال سے گوہزار اٹھارہ سے ہائر ایڈیوکیشن کی بجٹ فوزن ہے تو جب آپ ریسورس ایلوکیٹ نہیں کرتے تو اسے نتیجے میں ظاہر ہے پھر کالٹیف ایڈیوکیشن ہی کمپرومائز ہوتی ہے دوسرا اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو پرائیمری ایڈیوکیشن ہے سیکنڈری ایڈیوکیشن ہے جہاں سے انٹیک آتا ہے اور ہم اگر ایکسپیٹ کریں گے کہ گلوبل یونیورسیاں جس طرح سے اچھی ایڈیوکیشن دے رہی ہیں اس طرح کی ایڈیوکیشن ہمارے نہیں ہے تو ایک لیزن یہ ہے کہ ان کو سٹوڈن ریکروٹمنٹ جو ہے سارے دنیا سے کرتے ہیں بہت اچھے سٹوڈن ان کے پاس کریم آتی ہے ہمارے پاس بہت زیادہ یونیورسیاں ایسی ہیں جن کے پاس یہ چوائسز لیمیٹڈ ہیں ان کے پاس اس طرح کا انٹیک نہیں ہے واجہ صاحب نے کامی سیملی میں کہا ہے کہ وہ لیکن آج اس کا انہوں نے کلر فائر کر دیا ہے کہ ان کی چوائسا ورڈس ٹھیک نہیں تھی اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ اس نے یہ الفاظ استعمال کیا یا نہیں کیا ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ کس طرح سے جو پیلٹیکل لیڈرشپ ہے وہ یونیورسیاں کو اون کرے سپورٹ کرے ان کو فیسلٹیٹ کرے اور ان کی اگر تین پر اکاونٹو پر جو ہونی ہے اس میں بھی عرض نہیں ہے کہ ان کس طرح سے ہم کریں تاکہ ہم جو ابجکٹو ہے پور ابجکٹو ہے اس کو اچھی پر پائیں وہ تو ہے یونیورسٹیوں میں سٹوڈنٹ کو زیادہ ایکسس دنائیں تاکہ ہمارے بچے یا بچیاں یونیورسٹی میں ایڈمیشن دے سکیں اس کے بعد ان کو اچھی کوالٹی کے ایڈیوکیشن دنی ہے اس کے بعد اکوانمی کو اتنا گروہ کرنا ہے تاکہ ان لوگوں کو روزگار مل سکیں میرے خیال یہ پور ابجکٹو ہے جو شیئرڈ ہے پولیٹیکل لیڈرشپ ہو بیورکریسی ہو یونیورسٹی کے لیڈرشپ ہو اسانسہ ہوں پیرنٹس ہوں ہم سارا یہ جو لوگ ہیں وہ اس ابجکٹو کو شیئر کرتے ہیں